بسم اللہ الرحمن الرحیم موبائل جب بج جاتا ہے نماز کی حالت میں موبائل بجھنے لگتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں موبائل بجھ رہا ہے تو اب کچھ حضرات کیا کرتے ہیں موبائل کو جیب سے نکان لیتی ہیں پاکٹ سے جیب سے موبائل نکان لیتے ہیں پھر اس کو دیکھ کر اس کو بند کر دیتے ہیں اور جیب میں رکھ دیتی ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں لیکن یہ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر موبائل بجنے لگے تو کیا کریں گے نماز پڑھ رہے ہیں موبائل بج رہے ہیں اب کیا حکم ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں پر اس کو نہیں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر کوئی موبائل جیب سے نکال کر بن کرتا ہے نماز کی حالت میں موبائل جیب سے نکالتا ہے دیکھتا ہے پھر بن کر دیتا ہے تو پھر یاد رکھئے گا اس کا کیا حکم ہے اگر اس کے مطالق آپ دیکھنا چاہیں تو جو اصول ہیں وہ مجموع الانحرم ہے یہ مجموع الانحرم جل نمبر ایک سفر نمبر ایک سو بیاسی پہ اور اس کے علاوہ جو مسئلہ ابھی آپ کو بتاؤں گا کتاب المسائل میں جل نمبر ایک سفر نمبر تین سو چھیاسی پہ فتاوہ قاسمیہ میں جل نمبر سات سفر نمبر چار سو چو سٹھ کھول کر دیکھئے گا یہی باتیں ملیں گی اگر کوئی نماز کی حالت میں جیب سے موبائل نکالتا ہے پھر اس کے بعد بند کر کے اندر رکھتا ہے یہ عمل کثیر ہے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی نماز ٹوڑ گئی دوبارہ نماز پڑے ہاں اگر جیب کے اندر موبائل ہے ایک ہاتھ سے موبائل کو جیب کے اندر سے ہی بند کر دیتا ہے تو پھر نماز ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی لیکن ہاں مناسب یہ تھا یاد رکھے ہمیزہ یاد رکھے جیسے مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے یاد رکھتا ہے کہ چپل اتار کے جانا ہے چپل لے کے جانا نہیں ہے ایسے ہی یہ بھی یاد رکھے کہ نماز سے پہلے یہ کوشش کرے ہمیزہ یاد رکھنے کی کہ موبائل سائلنٹ کر لیا کرے موبائل کو بند کر لیا کرے یہی اس کے لئے مناسب اور بہتر ہے بہرکیف اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی موسیقی